اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا ونبینا شفیع زنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المزلومین ولعنت اللہ یلا آدائهم اجمین غاسبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وعتشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطالعہ فی کتابہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ یحسبن اللذین آو کفروا انما نملی لهم خیر لأنفسهم انما نملی لهم لیزداد اسما ولہم عذاب مہین سامین مکرم حاضرین مجلس سلامون علیکم عادت رہی ہے میری شہادت کی تاریخ کے علاوہ جب بھی سامین سے مخاطب ہوتا ہوں سلام ضرور کرتا ہوں کیونکہ ہمارے مذہب میں پہاڑ سے زیادہ وزنی عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ حسین بروجر دی ان کے کتاب ہے جامع الاحادیث جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر پانچ سو نواسی پہ رسول اسلام کی یہ حدیث تحریر ہے مم بدا بالکلام قبل السلام فلا یجیبو جو بھی اپنے کلام کی ابتداء سلام کے بغیر کرے جواب مت دو میں نے سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک سو اٹھترمی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ظاہری ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید میں یہ تیسرا سورہ ہے اس سے پہلے دو سورے نازل ہوئے اور اس کے بعد ایک سو اگیارہ سورے لکھے ہوئے ہیں یہ سورہ دو سو آیات پہ مشتمل ہے مدینہ میں نازل ہوا ہے بیس رکو ہے تین ہزار پانچ سو تین کلمات ہیں چودہ ہزار چھ سو پانچ حروف ہیں یہ مجلسیں مجلسیں نہیں ہوتی صاحب ہم خطیبوں کا پروجیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بچہ یا جوان ایک پروجیکٹ بنا کے لے کے جائے تیار کرے اور بندہ اس پہ اس ایکشن پہ ری ایکشن نہ دے خون تو جلتا ہے نا خون تو جلے گا یہ ہم خطیبوں کا پروجیکٹ ہے اس میں ناجانے کتنی مہنت کرنی پڑتی ہے بیس رکو تین ہزار پانچ سو تین کلمات چودہ ہزار چھ سو پانچ حروف اس سورے کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ قیامت تک مسلمان آل عمران کو بھولنے نہ پائے ذرا سا بولتے رہیے گا میرے ساتھ کیونکہ میں ساتھ لے کے چلنے والا خطیب ہوں ہاں یہ مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ چپ رہنا چاہیے کیونکہ گناہ کی ستر قسمیں زبان سے ظاہر ہوتی ہیں محب بھائی لیکن ایلی نے نہج بھلاغہ میں فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ بولو تاکہ پہچانے جاؤ وجہ یہ ہے ہمارے بولنے کی جناب کہ ہم نے بی بی خدیجہ کے گھرانے کا نمک کھایا ہے کمال یہ ہے یہ آیت میں نے پڑھی کیوں جلدی سے پہلے ذرا سا اس کے بارے میں ایک خاکہ ایک بیک گراؤن بتا دیتا ہوں پہلی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کی کتاب ہے ملہ فیض کاشانی کی بہت بڑے آیت اللہ ہیں لیکن اپنے آپ کو ملہ کہلواتے تھے ملہ فیض کاشانی اپنی تفسیر تفسیر صافی میں فرماتے ہیں امام کا فقرہ کہ جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا میدان محشر میں یہ سورہ اس کے سر پہ سایہ کرے گا مجھے میدان محشر میں جناب سائے ہی تین ملے سورہ آل عمران کا سایہ آل عمران کا سایہ جو مزاز سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں سورہ آل عمران کا سایہ آل عمران کا سایہ اور علی کے علم لواؤ الحمد کا سایہ لیکن سرکار جو لواؤ الحمد کے بارے میں میں نے پڑھا وہ سن بھی لیجئے کہ لواؤ الحمد کے سائے کا کمال یہ ہوگا کہ دو بندے یوں ملے ملے کھڑے ہوں گے ایک کے سر پہ سایہ ہوگا دوسرا پسینے میں ڈوبا ہوگا یہ کمال ہے علی کے علم میں صاحب لواؤ الحمد سرکار شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ایک بندے کے سر پہ سایہ ہوگا اور دوسرا پسینے میں ڈوب رہا ہوگا یہ یہ خدا کی قسم موجزہ آج بھی ہے اب باس کا علم بھی چودہ سو سال بعد جلاتا بھی ہے جلاتا بھی ہے یہ موجزہ آج بھی ہے جس کے سر پہ جس کے اچھا آپسداری کی بات ہے شکر کا حق ادا کروں بھائی نے نعرہ لگایا کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیا علی سے کھٹ پٹ تو نہیں ہے نوجوانوں شاہد رضوی کا یہ فقرہ یاد رکھنا کہ شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو اللہ سلامت رکھیں جس کے سر پہ سایہ ہوگا وہ مومن ہوگا اور جو اس سائے میں بھی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ منافق ہوگا جو دنیا میں علی کے علم سے جلتا ہوگا بھائی فقرہ میں پیش کرنے لگا ہوں اسی لیے کہتا ہوں اپنے گھڑوں گھروں کی چھتوں پہ غازی کا علم لگا دو تاکہ دنیا کا علم داخل نہ ہونے پائے تاکہ دنیا کا علم داخل نہ ہونے پائے تو سائے میدان محشر میں تین ہوں گے پہلا سائے سورہ آل عمران کا دوسرا سائے آل عمران کا تیسرا سائے آل عمران کے علم کا یعنی لباو الحمد کا اب دوسری فضیلت سورہ آل عمران کی پڑھنے لگا ہوں نوٹ کیجئے کتاب کا نام رائٹر کا نام رائٹر ہیں علامہ حاشم بہرانی سوہ تین سو سال سے زیادہ ہو گیا اس حالے میں دین کو گزرے ہوئے آج تک شیعہ قوم تیہ نہیں کر سکی ہے کہ مقدسِ اردبیلی زیادہ مقدس تھے یا حاشم بہرانی زیادہ مقدس اچھا ان کا نام بھی مقدس نہیں ہے ان کا نام احمد ہے ان کے صفات کی وجہ سے انہیں مقدسِ اردبیلی کہا جانے لگا ہے یہ بچوں کے لئے عرض کر دوں انہوں نے اپنی کتاب یعنی علامہ حاشم بہرانی نے تفسیرِ برحان جلد ایک میں تحریر فرمایا کہ سورہ آل عمران کی تلاوت اگر کوئی کرے گا تو اس سورہ کا ہر حرف اسے جہنم سے بچائے گا جناب جو خاموش تھے میں نے کسی بابا کا نسخہ نہیں پڑھا ہے مولا کی حدیث پڑھی ہے اور حوالے کے ساتھ پڑھی ہے کہ تفسیرِ برحان میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والا یہ کمال حاصل کر لے گا کہ سورہ آل عمران کا ہر حرف اسے جہنم سے بچائے گا یہ ہے منطوق میرے مولا کا تو سوچئے جب سورہ آل عمران کا ہر حرف آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے تو اگر آل عمران کا ہر فرد آپ کو جہنم سے بچانے لگے سنتے رہیے گا توجہ کے ساتھ آل عمران کا ہر حرف آپ کو جہنم سے سورہ آل عمران کا ہر حرف آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے تو اگر آل عمران کے ہر فرد نے اب اس میں نہیں نہ سوچئے گا کہ صرف علی بچائیں گے صرف حسین بچائیں گے صرف حسن مولا بچائیں گے صرف سجاد مولا بچائیں گے بلکہ سرکار علی اکبر بھی بچائیں گے علی ازخر بھی بچائیں گے آون بھی بچائیں گے محمد بھی بچائیں گے سرکار وفا بھی بچائیں گے ہر فرد اب تیسری فضیلت یہ کہاں سے پڑھا ہوں تفسیر بیان سے کہاں سے ہاں تفسیر بیان سے پڑھنے لگا ہوں لکھا یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو زافران سے لکھے اپنی زوجہ کے گلے میں ٹان دے اللہ اولاد دے دے گا سچی بتائیے اگر بہرائچ میں کوئی بابا یہ بورٹ لگا دے کہ ہمارے پاس ایسی تعویز ہے جس سے بے اولاد کے ہاں اولاد ہو جائے تو لوگ بارہ بنکی سے پیدل چلے جائیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مولا کی حدیث کہ مولا نے فرمایا کہ اگر زافران سے لکھے گلے میں ٹانگ دیا جائے تو خدا اولاد دے دے گا اگر کسی باغ میں پھل نہ لگتے ہوں تو سورہ آل امران کو لکھ کے باغ میں ٹانگ دیں کچھ لوگ حیرت سے شاہد رزوی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جناب وہ اچھا خطیب ہو ہی نہیں سکتا جو چہرہ شناس نہ ہو لوگ سوچ رہے آل امران میں ایسا کیا ہے کیا اولاد ہو رہی ہے بھئی نام پہ غور کر لو اگر آل امران بھی آل نہ دے بہت دور سے ایک منزل کی طرف لے کے آنا تھا اگر آل امران بھی سورہ آل امران بھی آل نہ دے اب لفظ امران ہے اس میں آل کی وضاحت پھر کبھی کروں گا لفظ امران کی وضاحت کر دوں ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم زبان کے لغت کو زبان میں نہیں تلاش کرتے قرآن کے الفاظ کو زبان کی لغت میں تلاش کرتے ہیں دیکھئے زبان کی لغت اور ہے جیسے حدیث کی لغت الگ ہے ویسے قرآن کی بھی لغت الگ ہے اب لفظ امران آیا ہے قرآن میں تو اسے زبان کی لغت میں تلاش نہ کیجئے گا قرآن کی لغت اٹھائیے اگر اس معنی میں ایک اشرہ نہ ہو جائے تو میں نے معنی ہی نہیں بتائے جب لفظ امران کو لغت قرآن میں میں نے دیکھا تو امران کے معنی ملے خوش قسمت داکٹر صاحب غور کیجئے گا خوش قسمت رئیسہ دیکھیں گے خوش قسمت اب اس سے بڑی خوش قسمت ہی کیا ہوگی ابو طالب کی کہ محمد دہین زانو پہ ہے علی بائے زانو پہ ہے اس سے بڑی خوش قسمت ہی کیا ہوگی اس سے بڑی خوش قسمت ہی کیا ہوگی اس پیلاد تو ہی چھتھا اللہ علیہ وسلم آپ حضرت تھوڑا تھوڑا اور آگے جلدی جلدی تشریف لے آئے اور بھائی کا خیال آیا کہ مجھے پانی دینا چاہیے لیکن میں اپنے عزیز سے بتا دوں کہ میں ممبر پہ پانی نہیں پیتا اس لیے کہ جو بندہ کوسر پی رہا ہو یہ بھی کشیس صاحب میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کتاب کا نام ہے صفاتو شیعہ رائٹر ہیں شیخ صدوق ان کا نام صدوق نہیں ان کا نام محمد ان کے والد کا نام علی ان کے والد کا نام حسین ان کے والد کا نام موسیٰ ان کے والد کا نام بابو ہے اس پورے گھرانے کو صدوق اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے اہلِ بیت کی سچی باتیں نکلیں ان کی کتاب ہے صفاتو شیعہ صفہ نمبر سولہ قبلہ روخ ہو کے کتاب کھولیں گے تو روایت داہنی طرف راوی عبداللہ ابن عمر راوی راوی کا بھی تو نام بتاؤں گا نا عبداللہ ابن عمر میں نے کیوں کہا کہ میں کوسر پی رہا ہوں نبی کی حدیث ہے راوی عبداللہ ابن عمر ہے کیا روایت کی ہے نبی نے فرمایا اللہ ومن حبالین لائے خرج منہ دنیا ہاتھا یو شب من لکوسر و یا کلو من سمرتی توبہ و یرا مکانہو فل جنہ نبی نے فرمایا کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اسے تب تک موت نہیں دے گا جب تک کوسر پی نہ لے اللہ ازماتو للہ اللہ ازماتو للہ اللہ ازماتو للہ اللہ سلامت رہے اگلا فقرہ بھی کمانگ کریں لائے خرج منہ دنیا ہتھا یو شب منہ کسر جب تک کسر میں سے کچھ پی نہ دے و یا کلو من سمرتی توبہ اور جب تک توبہ کے پھل میں سے کچھ کھا نہ لے و یرا مکانہو فل جنہ اور یہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جنت دیکھ نہ لے دعویٰ محمد عربی کا ہے میرا نہیں جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے بھئی اپنے مزاج کا جملہ سنا دوں محمد عربی وحی بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے وحی بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا سرکار میں نے بھی سیکڑوں مرنے والے دیکھے نہ کوسر پیتے دیکھا نہ توبہ کا پھل کھاتے دیکھا اب ان کی زبان تو غلط ہو نہیں سکتی تین سال لگ گئے مجھے مولانا شبر اس حدیث کو تلاش کرنے میں چھٹے امام نے فرمایا کیا فرمایا ایک آہستہ سے بھی سلوات بھیج کے دکھا ہی دیں آپ مجھے دیکھیں کتاب کا نام ہے سواب العمال اقاب العمال شیخ صدوق کی کتاب ہے سرکار میں آپ کو بتاؤں کائنات میں ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں نہ ڈاکٹر رزا مرانوی صاحب کے پاس ہے اور بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اس کا علاج نہیں ہے اور وہ ہے منافقت منافقت کا سرکار کہیں وہی بھائی کہیں علاج نہیں ہے یہ بھی کمال ہے زفر بھائی کہ میں نے آپ کو یہاں بیٹھ کے سنا اور آپ محب بھائی کو بھی وہاں لے کے چلے گئے ہیں میری آنکھیں بڑی تیز ہیں سرکار اس کی وجہ یہ ہے کہ مہینے میں ایک بار خاک شفا ضرور لگاتا ہوں خود تو گہ بھی اور محب بھائی کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے یہ غلط بات ہے بھئی محاذ میں پہلے کھڑے ہونے والوں کو ہمیشہ پہلا ہی رہنا چاہئے مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ تو جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے فقرہ سن لیجئے کائنات میں منافقت کا کوئی علاج نہیں ہے آپ بڑے سے بڑے سرجن کے بعد چلے جائیں اور اس سے کہیں حضور دل میں منافقت ہے کہے گا کیا کریں ہمارے پاس اس کا علاج نہیں دل کی بند رگے تو کھول سکتے ہیں ہم لیکن اب فقرہ کتاب کا نام لے لیا سواب العمال فقرہ پڑھ دیتا ہوں لیکن جو ڈاکٹر خدا نے بھیجے ہیں نا بارہ امام مولا سلامت رکھے اس داد کو ان کے پاس منافقت کا بھی علاج ہے انہوں نے سواب العمال میں حدیث درج کی شیخ صدوق نے چٹے امام نے فرمایا کہ جو بھی ہم پہ اونچی آواز میں سلوات بھیجے گا دل سے نفات دور ہو جائے گا ان سے نفات اللہم صلی علی محمد و علی محمد سلامت رکھے تو میری بات کہاں تھی کہ کوسر تین سال لگے یہیں تو چھوڑا تھا نا وہ تو بیچ میں آپ نے آہستہ سے سلوات بھیجا تو ایک حدیث مجھے مزید سنانی پڑی تھا اگر آپ انچی سلوات بھیج دیتے تو میرا یہ وقت نہ جاتا لیکن اب انشاءاللہ کوئی بھی پڑے انچی آواز میں سلوات بھیجا کیجئے کچھ آدھاوے مجلس ہیں اس کا خیال رکھے دیکھئے جن کے احسانات گردن پہ ہونا ان کا نام سر جھکا کے نہیں لیا جاتا ہے یہ یاد رکھے گا ہمیں شکر سر اٹھا کے لیجے خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو وہ چودہ رہبر دیئے ہیں جنہوں نے کسی میدان میں آپ کو شرمندہ نہیں کیا ہے کسی میدان میں شرمندہ نہیں کیا ہے سنتے چلے جائیے گا حدیث یہیں پہ تھی نا کوسر بھئی میں نے بھی مرنے والے دیکھے حضور آپ نے بھی دیکھوں گے آپ نے بھی دیکھوں گے رئی صاحب آپ لوگوں نے بھی دیکھوں گے جو بزرگان ہیں جن کا تعلق غسل دینے سے کفن پنہانے تک ہے سب نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والا کوسر پی کے نہیں مر رہا ہے اب میں بھی پریشان تھا جتنا آپ پریشان تھے کہ نبی کی زبان تو غلط ہو نہیں سکتی ہے معاملہ کچھ تو کچھ نہ کچھ تو ہے تو امام کی حدیث ملی امام نے فرمایا فضل علی جن کا مثل سمرتی توبہ و فضل فاطمہ کا مثل مائل کوسر فاطمہ کی فضیلت کوسر کے پانی کی طرح ہے علی کی فضیلت توبہ کے پھل کی طرح ہے اب کسی عالم سے اگر علی و فاطمہ کے فضائل سنے اس کا مطلب کوسر بھی یہیں پیا اور توبہ کا پھل بھی یہیں کھایا اگلی حدیث اور خطرناک تھی اور یہیں بیٹھے بیٹھے جنت دیکھ لے گا وہ تو چھٹے امام نے مجھ گرتے ہوئے کو سہارا دیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے گر کیسے سکتا ہے کھڑاؤ میری حدیث دیکھ کہ جہاں بھی میرے جد حسین کی مجلس ہو وہ جگہ جنت آئے آزمت اللہ وہ مقام جنت ہے وہ مقام جنت ہے یہ مرحلہ تھا سورہ آل عمران کا اگر خدا کی قسم وقت نے اجازت دیا ہوتا اور انہوں نے مجھے اتنا لیٹ نہ بٹھایا ہوتا دیکھیں میں برامنگی میں پہلی مجلس پڑھا ہوں اور پہلے دن ہی بتا دے رہا ہوں مجھے تب بھولائیے جب وقت ہو جلد بازی میں مجھ سے بات نہیں کی جاتی ڈاکٹر صاحب اس لیے کہ ان کا ذکر ہے جو وقت سے پہلے آئے تھے اور وقت کے بعد بھی رہیں گے اس لیے میرے آخری مولا کو امام وقت کہا جاتا ہے یہ آگے ہے وقت ان کے پیچھے ہے اب سنیے میں نے کیوں ایک سو اٹھتر وی آیت پڑھی چہلوم کی مجلس ہے اس میں ذکر کس کا کرنا ہے کیوں پڑھی ایک سو اٹھتر وی آیت یہی وہ آیت ہے جس نے یزید کے کفر کو ثابت کیا دیکھئے کبھی کبھی لہجے کی بلندی پہ بولا کیجئے یہی آیت ہے جس نے یزید کے کفر کو ثابت کیا ہے ورنہ کالے مسلمانوں نے شام والے سیاہ یزید کو لا الہ الا اللہ کی چادر اڑھا دی تھی خدا کے لئے بول لیجئے گا لا الہ الا اللہ کی چادر اڑھا دی تھی اور مسند رسول پہ بٹھا کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نائب ہے زینب نے دربار میں قدم رکھتے ہی نقاب لا الہ کا نوچہ سنیے کا ایک منزل تک لے جانا ہے اور اس میں اگر وقت نے ساتھ دیا تو ایک عیسائی رائٹر کا نہیں دیکھئے کیا ہے مجلس ہمشیوں کے لئے جلوس دنیا کے لئے اسی لئے میں کہتا ہوں جلوسوں کے شان شوکت کو بڑھا ہو یہ جو ہماری قوم میں اس وقت بیماری چل رہی ہے نا کہ ادھر جلوس نکلا ادھر ہر آدمی نے اپنے موبائل کو نکالا ویڈیو بنانے لگے کیا حسین تمہارا نہیں ہے یہ بیماری ہے اسے دور کیجئے بھئی یہ چینل والے ہیں ان کے چینل کو سسکرائب کر دیجئے حسین کسی کو بھوکا تھوڑی رکھتے ہیں میں تو میں تو رضا صاحب میں تو سارے ملکے زندہ بات مردہ بات مردہ بات سن لیجئے گا ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے اب پڑھے لکھے لوگ بہت غور سے سنیں پڑھے لکھے اس لیے کہا کہ ہمارے قوم میں انپڑ تو ہو سکتے ہیں جاہل نہیں ہو سکتے انپڑ ہو سکتے ہیں دلیل دے دوں گا جاہل نہیں ہو سکتے اگر کوئی شخص بارہ بنکی سے اٹھ کے پوچھے کہ شاہد رضیت انپڑ اور جاہل میں فرق کیا ہے دیکھو کتاب نہ پڑھنے والے کو انپڑ کہتے ہیں اور امام کو نہ پہچاننے والے کو جاہل کہتے ہیں مام ماتا بلم یارے اللہ سلامت رہے اور دلیل کیا ہے جس کی حدیث مام ماتا ولم یاریف امام ماتا جو سمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے وہ جاہل ہے بھئی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے سر پہ کتب کھانا ہو اور امام کو نہ پہچانتا ہو ایسے تو بہت سے گزرینہ سا ایسے تو بہت سے گزرینہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ مسعود ٹک ٹاکیا سر پہ اتنی بڑی دستار باندھے لیکن آج تک ہر حق اور باطل میں تمیز نہ پیدا کر سکا تو دیکھئے معرفت کا تعلق ہے یہاں سے یہاں سے نہیں ضروری نہیں کہ سر پہ اتنی بڑی دستار ہو تاریخ مسعود لے لیجئے اس کے علاوہ منظور مہنگل لے لیجئے حد یہ ہے کہ فخر الدین راضی اللہ راضی ہو اگر ہو سکے تو ان کو ان کے والے بھی حضور امام المشککین کہتے ہیں بس اپنے بچوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی ان کی کتاب اٹھانا پڑھنے کے لیے تو یقین کے ساتھ لے کے بیٹھو گے شک کے ساتھ اٹھو گے تو ایک کتاب لکھی ہے میں ذرا سا گفتگو کو روک رہا ہوں عیسائی نے کتاب کا نام ہے دا ہسٹری آف بریوری عیسائی نے کتاب لکھی ہے میرے بچوں غور سے سننا دا ہسٹری آف بریوری بہادری کی تاریخ جتنے ازادار ہیں سر اٹھا کے سنیں بہادری کی تاریخ میں نے سوچا اس میں یقون کا تذکرہ ہوگا اسپاٹن کا ذکر ہوگا امر کا ذکر ہوگا کہیں حیدر کرار کے ذکر سے شروع کیا ہو اگر معرفت رکھتا ہوگا یہ سارا مجمع بولے تو پھر میں فقرہ بولوں خدا کی خسم جب میرے دوست نے وہ کتاب مجھے دی اور میں نے اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کتاب کو اس نے شروع کیا تھا بی بی زینب کے نام سے اللہ اعظماتو للہ اللہ اعظماتو للہ میں ڈاکٹر صاحب رئیسہ بغیر پر کے اوڑا تھا دا ہولی لیڈی زینبال کبرا نہیں آنکھوں کے فرات پہ قابو رکھیے گا دا ہولی لیڈی زینبال کبرا مقدس خاتون آئے 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 زینب نہیں زینبال کبرا میں نے سوچا کہ بہادری کی تاریخ تو مرد سے شروع ہوتی ہے یہ زینب کے نام سے اس نے کیوں شروع کیا اگلا چملہ مجھے لے گیا چرخے چہاروں پہ وہ لکھتا ہے زمانے والوں میں نے کسی بھی مرد کے نام سے بہادری کی تاریخ اس لیے نہیں شروع کی کہ جو مرد بھی میدان میں گیا نیزہ لے کے گیا خنجر لے کے گیا تلوار لے کے گیا جوشن لے کے گیا چلا تر مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے سنتے رہیے گا مولا سلامت رکھے آپ حضورگان کو آپ کو سلامت رکھے آپ کی سماعت کو کسی کی نظر نہ لگے سنیے آپ جہاں پہ داد میں جملہ گم ہو جائے گا میں دھورا دوں گا میں دھورا دوں گا جملے کو جو جس میں بھائی کمال کیا ہے پتا ہے یہ داد خود سے نہیں نکلتی ہے نا حضورگ خود سے نہیں نکلتی معاملہ یہ ہے کہ جب سلمان کے سامنے علی کی فضیلت بیان ہوتی تھی سلمان کھڑے ہو جاتے تھے اور منافقین کے سامنے بیان ہوتی تھی سر جھکا لیتے تھے سنیے جملہ مکمل ہونے کے بعد آپ داد دیجئے گا وہ کہتا جس بہادر کو بھی میں نے دیکھا میدان میں جاتے ہوئے نیزہ لے کے گئے تلوار لے کے گئے خود لے کے گئے جوشن لے کے گئے چلہتر لے کے گئے یا ڈیفینس کا سامان یا ڈیک کا سامان اب مجھے وہ بندہ بتائیے گا جس کے موں میں زبان ہو اور وہ اپنی زبان کو دہن میں بند رکھے وہ کہتا میں نے سارے مردوں کو دیکھا کوئی نہ کوئی اسلحہ نیزہ خود پلوار خنجر تیر کمان لیکن وار زینب جو کوئی اسلحہ لے کے نہیں گئی بس زبان لے کے گئی ہے نہیں آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے جملے پہ داد دیا لیکن میں نے جملے پہ داد نہیں مانگی کہ زینب میدان میں زبان لے کے گئی ہے آگے کہتا ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں زبان 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 یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں زبان کا زخم زبان کا زخم بھئی پھر سے سب ساتھ بولے زبان کا زخم اسی لیے تو ماں اور بیٹی دونوں نے تلوار میں استعمال کیا زبان استعمال نہ مانے دربار میں جبکہ میر انیس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عقیل عقیل نہیں عقیل عقیل اور عقیل میں فرق ہے جو دنیا میں آکے دماغ کو تیز کرے اسے عقل کہتے ہیں اور عقل جس کی کنیزی میں ہو اسے عقیل کہتے ہیں سن لینا عقیل کر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے سرکارِ انیس کے شعر سنا رہا ہوں انیس کے نہیں وہ بھی ببر علی انیس خداِ سخن کے وہ کہتے ہیں عقیل کر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے علی کی تیغ سے زہرہ کی بدعا سہرہ کی بدعا سے بچے اللہ عقیل کریں کیوں سنانی پڑی پتا ہے تاکہ پتا چلے زینب کس شجا کا نام ہے کس شجا کا نام ہے کہتے ہیں شجاعت کی تاریخ بہادری کی تاریخ اس نے شروع ہی زینب سے کی ہے اب ایک جملہ سن لیجئے اس پہ جوان شاید اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے کیونکہ انہوں نے رجوارے کا دور نہیں دیکھا ہے لیکن بزرگان سن لیں گے آپ سمجھنے کی کوشش کی جگہ میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا یاد رکھیے جنگ تب تک نہیں جیتی کہی جاتی جب تک دار الامارہ پہ جیتنے والے کا علم نہ لگ جائے جو سر جھکا کے بیٹھے ہیں ذرا سا سر اٹھا لیں سر اٹھا لیں میں تقریر کر رہا ہوں اس وقت تب تک جنگ نہیں جیتی جاتی جب تک دار الامارہ پہ علم نہ لگا دیا جائے ارے ازادارو سلام کرو اپنی بی بی زینب کو خدا کے لئے توجہ سلام کرو اپنی بی بی زینب کو جملہ سن لینا میدان عباس نے فتح کیا ہے حکومت زینب نے فتح کیا حکومت زینب نے فتح کیا ابن زیاد کے دار الامارہ پہ بھی علم لگایا اور شام کے اندھیرے کے بیٹے یدید کے دار الامارہ پہ بھی زینب نے علم لگایا زینب کے علم لگانے کے بعد فتح کا اعلان ہوا بھائی 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 سے ہٹا ہوں ابھی بھی ویڈیو میرے پاس شام گیا تھا تو اتار کے لایا تھا ویڈیو میرے پاس موبائل میں موجود ہے ملک کس نے فتح کیا ہے بھی زینب نے خدا کرے آپ سب شام کی زیارت کو جائیں جب روزے کے اندر گھوسیے گا تو زری بنی ہے اس میں چھانک کے دیکھئے گا آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی تاج زینب کے قدموں میں پڑا ہے تاج سونے کا تاج بھی زینب کے قدموں میں آج بھی زینب بتا رہی ہے کہ تم جس دخت کے لیے مرتے ہو نا علی کی بیٹی اسے ٹھوکر میں رکھتی ہے بہادری کی تاریخ سنیے کتنی شجاہ تھی بی بی زینب چار جملوں میں اگر سمٹ جائے بات تو پھر میری والدہ ماجدہ کے حق میں دعا کیجئے گا اسی سال میں نے سایا کھویا ہے ان کا اور آج ممبر پہ ہوں تو ان کی دعا وں کا نتیجہ ہوں بس فقرہ سنیے گا جو اب مجلس سننے والوں سے کہہ رہا ہوں اگر شب کی نیند نہ اڑ جائے تو شاہد رضوی نے فقرہ ہی نہیں پڑھا بہادری کی تاریخ ہی نہیں چھوڑی دکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا شیئر ہو جاتا ہے کہ رات کی نیند چلی جاگتے ہوئے گزر گئی تھی سنیے گا بہادری کی تاریخ جو کائنات کفر شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پر روکے اسے ابو طالب کہتے میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی ذرا سا بولتے رہیے گا کیونکہ یہ فضیلت کا معاملہ ہے اب چونکہ میں پیش نہیں کی ہم ویسے جو کائنات کفر شرک نفاق آنکھوں کے زور پر روکے تھا کہتے نہیں ملانا شبر تھا کہتے تو بتا دیجئے گا اس لیے کہ میرے استاد نے کہا تھا بیٹا اجڑے ہوئے بازار میں تو سبزی بھی نہیں بیچی جاتی ہے اگر تھاکے ہو تو بتا دیجئے میں لہو نہیں کروں گا اور لہو سارے مل کے حیدری چلی اب میرے انداز میں اس فخرے کو سن لیجئے جو کائنات کفر و شر و نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے ابو طالب کہتے سرکار عمران کی موجودگی میں کسی کی حمد ہوئی جو محمد کو یوں دیکھ لیتا اب تو سمجھ گئے نا میں کیا پڑھ رہا جو کائنات کفر و شر کو نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے ابو طالب کہتے ہے جو ظلف فقار کے زور پہ روکے اسے علی علی والو آمادہ ہو جاؤ فقرہ بڑا قیمتی کہہ رہا ہوں جو کائنات کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پہ روکے اسے آنے اور جو نشان کھائچ کے روک دے اللہ سلامت رکھ جو نشان کھائچ کے روک دے نشان کھائچ کے روک دے مرحبہ 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 ہائی نلی ہائی جتنے جتنے شوراں ہیں ان سے خصوصی توجہ مجلس سننے والوں سے خصوصی توجہ جو کائناتِ کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پر روکے اسے ابو طالب جو ظلفقار کے زور پر روکے اسے علی جو نشان کھینچ کے روکے بھئی سارے ملکے بولیے جو نشان کھینچ کے روکے اب سنیے بھی بھی کی شجاعت جو کائناتِ کفر و شرک و نفاق کو آنکھوں کے زور پر روکے اسے ابو طالب جو ظلفقار کے زور پر روکے اسے علی جو نشان کھینچ کے روکے اسے ابباس اور جو پڑھتے ہوئے ابباس کو آواز پر روکے اسے زینب کہتے ہیں آواز پر روکے آواز پر روکے جو پڑھتے ہوئے ابباس کو آواز پر روکے آواز پر روکے لیں سنی عالم دین کا ایک جملہ سنا دوں سنا ہوا نہیں پڑھا ہوا دکٹر صاحب سنا ہوا نہیں سنی عالم دین کا جملہ ہے مگر سنا ہوا نہیں پڑھا ہوا کیونکہ شاہد رزبی آپ کو متوجہ ہونے کے لیے اس لیے کہتا ہے کہ میں یوٹیوب نہیں چباتا ہوں پہلے ڈاکٹر صاحب پڑھتا ہوں پھر سناتا ہوں سنی عالم دین نام ہے محمد طیب گیلانی اول کتاب لکھتا ہے کربلا اس میں ایک جملہ لکھتا ہے کہ ابباس کا دوسرا نام قیامت ہے مجھے وہ بندہ بتائیے گا جو عالم اٹھاتا ہو سجاتا ہو چونتا ہو پھر اس فکرے پہ نہ بولے ابباس کا دوسرا نام قیامت ہے تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ زینب فو ہے جو بڑھتے ہوئے قیامت کو روک لے ہے بڑھتے ہوئے قیامت کو روک لے بڑھتے ہوئے مالا سلامت رکھیں آپ لوگوں کو تھوڑی سی بس اور گفتگو کروں گا اور یہیں سے ربتے مسائے تھوڑی سی بس کتنی شجاہ تھی زینب کتنی شجاہ تھی یہاں سے ذہین لوگ توجہ کریں ذہین دربار یزید میں داخل ہو رہی ہے دربار کی مالکن نہیں نہیں لفظوں کو بدلوں میرے عزیز دوست نے کہا تھا قبلہ دربار کی مالکن کہا آپ نے کچھ اچھا لفظ ہو سکتا ہے میں نے فوراں کہاں یہ تو چھوٹا ہے نا پھر میں نے کہا دربار میں داخل ہو رہی تھی تراب کی مالکن بھئی یہ ساری زمین سیدہ کے مہر میں ہے لیکن اب کیا کیا جائے صاحب جب وقف کے چھوٹ تہل رہے ہوں جنہوں نے حسین کے وقف کو نہ چھوڑا خدا کی قسم یہ ساری زمین ساری زمین میں نے خود حدیث پڑھی ہے فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ اللہ نے کی ہے سنیے گا اور یہ ساری زمین فاطمہ کو اللہ نے مہر میں دے دی ساری زمین حضور اب کیا ہے بتاؤں دیہات کا میں بھی رہنے والا ہوں آپ بھی ہیں شہروں میں آباد ہوئے تو کیا ہوا پہلے دیہات کی گلیاں اتنی چوڑی ہوا کرتی تھی کہ دو گاڑی گزر جائے اب شہر سے کما کے کچھ تنگ دل جب لوٹے تو انہوں نے کیا کیا کہ دو ہاتھ تو پہلے ہی روڈ پہ خودوائی نیو جب کوئی کچھ نہیں بولا تو سوچا چپ سب تو چپ ہے یہاں خودوائی تھی دو دن رہنے دینا اچھا صاحب دو دن بعد کام شروع کرنا جی اس کے بعد دو دن تک انہوں نے کہا کہ بچوں کو گیلری بہت پسند ہے پھر ایک ہیٹ اور بڑھائی جب دیکھا کوئی کچھ نہیں بولا اب سمجھے چپ رہنے کا نقصان کیا ہے کوئی کچھ نہیں بولا تو ایک ہیٹ اور بڑھائی صاحب یہ یاد رکھئے اب جملہ ہے قیمتی صرف فدق کے چور پہ لانت نہیں ہوگی ساری زمین فاطمہ کی ہے ساری زمین فاطمہ کی ہے یہ ساری زمین سیدہ کی ہے ساری زمین سیدہ کی ہے وہ زمانہ تھا خدا کی قسم میں بزرگوں کی جوتی سیدھی کروں جب مرنے سے پہلے وسیعت کرتے تھے کہ دیکھو فلاں باق حسین کو وقف کر دیا غلط تو نہیں کہہ رہا حضور اب تو کیا ہے کہ وقت کو بھی توڑو کوئی دیکھو کہیں سے کچھ جھول ہے ہلکا سا دیکھو وکیل صاحب کو دکھایا گیا انہوں نے کہا ہاں ایک پوائنٹ ہے جو ہلکا ہے اللہ ایسے وکیلوں پر لانت کرے حسین علیہ السلام ہاں کیسے جو حسین علیہ السلام کے وقت کو توڑے ایسے وکیلوں پر لانت اور کرتا رہوں گا زمانہ تھا سوچیں آپ جب لوگ اپنا مکان وقت کر دیتے تھے دوکان وقت کر دی طالعب وقت کر دیا اب کیا ہے دھیرے سے لے لو کیا طریقہ بنا لیا ہے فضیلت پہ بول رہے تھے تو ان پہ بھی بولا کرو یہ سچی باتیں ہیں یہ ساری زمین سیدہ کی ہے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں سیدہ کی یہ تو ہمارے پر دادا نے دادا کو دیا دادا نے ابو کو دیا ابو نے ہم کو دیا تو بھائیز آپ پر دادا سے کیوں گنوا رہے ہو اور آگے چلو اور آگے چلو نا اور آگے چلو پر دادا نے کس سے انہوں نے کس سے تو رجوی ساداد کا سلسلہ جا کے منتحہ ہوگا موسیٰ مبرقہ پر برقے والے سرکار موسیٰ پر یہاں پر منتحہ ہوگا انہوں نے امام تقی انہوں نے امام رضا انہوں نے موسیٰ کازم انہوں نے یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اب مجھے وہ بندہ بتائیے کہ زمین تو چودہ کے صدقے میں خلق ہوئی نا تو اللہ سے یہ زمین کس نے لکھوائی حضور ریجسٹری میں ایک قانون یہ بھی ہے چین چین ہونا چاہیے سیرا ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں بھی جانی ہیں کہ کڑی سے کڑی ملے ہوا ہونا چاہیے تو وہ مجھے آخری کڑی دکھاؤ نا کہ تمہارے پردادہ نے اللہ سے خریدی تو پھر تمہارا قبضہ ہے زمین تمہاری نہیں ہے پھر یہ قبضہ حلال کیسے ہو تو میں نے دیکھا کہ اللہ سے زمین ایک ہی شخصیت نے لی کہ جب فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی اللہ نے کہا یہ ساری زمین فاطمہ تمہاری ہے اب جو فاطمہ کے اولاد کے لیے حسین حسین کرے زمین پہ جا بس سمیٹ لیا سمیٹ اللہ سمیٹ لیا جو زیارت پہ گئے ہیں صرف وہ یہاں سے پانچ سات منٹ توجہ کریں جو نہیں گئے وہ دامن پھیلائیں جو نہیں گئے وہ دامن پھیلائیں بی بی زینب دروار میں کہاں دروار میں داخل ہو رہی ہیں راویوں نے بتایا کہ سیکڑو عباس زینب کی نگاہوں میں سمٹے ہوئے تھے اب جملہ سنیے تین جملے صرف حضیلت کے پڑھوں گا صرف تین جملے اور ربط مسائب سیکڑو عباس زینب کی نگاہوں میں سمٹے ہوئے تھے خاندانی فطرت کے مطابق زینب نے بایاں پیر دربار میں داخل کیا جو نہیں بولے کیوں نہیں بولے بایاں پیر دربار میں داخل کیا خاندانی فطرت کے مطابق اب بھی نہیں پہنچے نوجوانوں بھائی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لینا سیستانی صاحب نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہو ہائیدر سارے مل کے علی حیدر کر رہا سارے جس خدا پیار علی حیدر کر رہا اللی حیدر کر رہا علی حیدر کر رہا علی حیدر کر مل رہا حیدر رہا حیدر رہا حیدر کر نو کے اللہم صلی اللہ محمد محمد مولا سلامت رکھے اقبال بلند رہے خاندانی عادت نہیں فطرت کے مطابق بایاں پیر داخل کیا اور زمانے کو بتایا دیکھو جہاں بھی حسین کے دشمن ہو وہ طہارتوں کی جگہ نہیں ہے خباستوں خباستوں کی جگہ ہے اب جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں شام وہ میرا ساتھ دیں گے تیرا فٹ اونچے تخت پر ایک نیچ بیٹھا تھا دیکھو میری سرکار کسی خطیب کو بلاؤنا تو کم سے کم یوٹیوب پہ اسے سن لو کہ اس کا مزاج کیا ہے مجھے اہلِ بہت کی فضیلت ہو یا نصیحت بندے کا اترا چہرہ پسند نہیں ہے اس لیے کہ موہب بھائی میرا بارہ سال پرانا جملہ ہے کہ صاحب فضیلت کا اثر چہرے سے شجرے تک ہے فضیلت کا اور نصیحت کا اثر چہرے سے شجرے تک ہے اگر فضیلت سن کے چہرہ کھلا تو شجرہ چھپا اللہ سلامت رکھے تو چہرہ کھلا رکھیے ان موضوعات کو پڑھنے میں دماغ کی رگوں سے پسینہ اترتا ہے خون تو دوڑتا ہی ہے تیرا فٹ اونچے تخت پر ایک نیچ بیٹھا تھا تیرا فٹ نیچے بیٹھے ہوئے نیچوں نے پوچھا فکروں کی قدر نہیں ہوگی تیرا فٹ نیچے بیٹھے ہوئے نیچوں نے پوچھا اوپر بیٹھے ہوئے نیچ سے کون ہے خدا کی قسم آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ دربار دیکھ رہے ہیں نیچوں نے نیچے سے پوچھا چمچوں نے نیچ سے پوچھا اور میں تو شاہد ردوی ہمیشہ کہتا ہوں بارہ بنکی والوں چمچوں سے سابدھان چمچوں سے سابدھان ہر قسم کے چمچوں سے کیونکہ یاد رکھئے چمچے پیالوں میں تب ہی تک رہتے ہیں جب تک پیالہ بھرا ہو ہائیزر 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 ادھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے آدمی جو ہوتے ہیں دولت من دولت من ان کے پاس چند لوگ لگے ہوتے ہیں ادھر دولت ختم ادھر یہ دیکھیں کسی سے بھی محبت کیجئے کسی سے بھی محبت کیجئے اہلِ بیت کے لیے کیجئے اس محبت کو بقا ہے میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا پھر کبھی آیا تو یہیں سے شروع کروں گا یہ آخری جملہ سن لیجئے نیچے سے نیچوں نے پوچھا کون ہے اوپر سے ایک خاندانی نیچ سر جھکا کے بولا سنیے گا توجہ کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے نیچوں سے خاندانی نیچ سر جھکا کے کہتا ہے قیدن ہے باقی کی بہن ہے ہوا نے یہ فقرہ زینب کے کان تک پہنچایا میں سنیے گا فضیلت کا ایک جملہ رہ گیا ہے ہوا نے یہ فقرہ زینب بی بی کے کان تک پہنچایا جنوب زینب نے کہا اقرہ القرآن یا احمق محلن محلہ ولا تدش جہلہ بھئی کیا کروں ڈاکٹر صاحب کچھ جملے ایسے ہیں جنہیں دانت پیس کے ہی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ ہر فقرے کی ادائیگی کا انداز الگ ہونا چاہیے بی بی زینب نے بایاں پھر داخل کیا نیچوں نے نیچ سے پوچھا خاندانی نیچ سے کون آ رہا ہے اس نے کا قیدن باقی کی بہن یہ جملہ زینب بی بی نے سنا سننے کے بعد ایک فقرہ کہا سنیے گا فقرہ اور بغیر پھر کے اڑیے گا بی بی نے کہا اقرہ القرآن یا احمق سننا مرد اگر چار دشمن کھڑے ہو مرد کی زبان مطالو سچ بک جاتی ہے وار اپاس کی بہن بھرے دربار میں یدید کو گا خاموش باگل ڈیوانے ڈیوانے ہاں کچھ بھی ایک ہزار ایک ہزار عیب تھے یدید کے اندر ایک لاکھے کروڑ بلکہ مکمل ہی عیب تھا کچھ بھی کہہ دیتی دیکھیں خدا نہ خواستہ میں بیمار ہوا رئی صاحب آگے ڈاکٹر رضا مرانوی صاحب زفر بھائی مو زفر بھائی یہ سب آئے انہوں نے کہا مولانا لکھنو میں ایک ڈاکٹر ہے بہت اچھا جو آپ کے بیماری کو لموں میں ٹھیک کر دے گا میں نے کہا اچھا گاڑی منگائی میں بیٹھ گیا چلتے ہوئے پیچھے سے آواز دیا حضور نے مگر ایک بات بتا دوں سرکار میں نے کہا جی فرمائے کہ وہ ڈاکٹر ایک گھنٹے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے اب میں جاؤں گا میں نے گاڑی روکی سامان نیچے اتارا لڑکے کہا بھائی وہ پتہ نہیں ہے ایک گھنٹہ کون سا ہو تو کسی کی پوری زندگی کو ختم کرنا ہونا تو دماغ پہ حملہ کر دو بھائی گنسم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جناب زینب نے کیا کہا یزید کو ہے پاگل اور زمانے والوں ازاداروں بی بی زینب نے بھرے تربار میں یزید کے ستوا دیا کا یاد رکھنا جو بھی ہوسائن سے تک رہا ہے کل بھی پاگلتا آج بھی پاگلتا آج بھی پاگلتا نے باگل قرآن پڑھ قرآن پڑھ کہ کے بتایا کہ اس گھر آنے کا رشتہ قرآن سے نہیں ہے اب آہستگی سے جملہ سنیے زور تو میں نے بہت لگا ہے جبکہ تین دن سے مسلسل پسلیوں کے درد سے جھوج رہا ہوں ہاں بے پناہ لیکن آپ کوئی احساس نہیں ہوا ہوگا کہ میں درد میں مبتلا ہوں کیا کروں ڈاکٹر صاحب درد ایک ایسا لفظ ہے جسے سیدھا لکھے یا الٹا درد ہی رہے گا تو اس لیے میں نے بتایا ہی نہیں دعا کیجئے گا اور فقرہ سنیے گا جیسے ہی بی بی نے یزید کو بھرے دربار میں اس کے چمچوں کے سامنے پاگل کہا نا تو عجب نہیں مدینہ کا روک کیا ہو کا نانا تیرا بدلہ لے لیا اس کے بڑے نے آپ کے دماغ پہ حملہ کیا تھا مولا سلامت رکھے کسی کی نظر نہ لگے آپ کو مجلس حسین میں ہمیشہ انہمہ کے ساتھ آئیے اور ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں مسائب سے پہلے مجلسوں میں خدا کے لیے سیاست نہیں فتنہ نہیں اس لیے کہ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کی کتاب ہے خسائص حسینیہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حسین آنے والے ہر عزادار سے جو فرش عزا پہ آتا ہے اس سے باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں آگے ایک جملہ ہے حضور ساری زندگی یاد رہ جائے گا یہ نیازمند اس دنیا سے گزر بھی جائے گا تو یہ فقرہ یاد رہے گا اس مجمع کو کہ صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ دلوں میں جھانکتے ہیں دیکھو شاہد رزوی تمہاری لائی ہوئی سیاست فتنے کو نہیں دیکھ سکتا لیکن حسین اس کا بیٹا ہے جس کی تلوار نسلے دیکھ لیتے ہیں مجلس کسی کی نہیں ہے کوئی کرے بغیر بلاوے کے جائیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں بلایا نہیں گیا تم اتنے بڑے کب ہو گئے تم اتنے بڑے ہوئے کب کہ وہ صحیح کی ٹوٹی ہوئی پسلی والی ماتوں میں بلا خدا کے لیے ازاداری کو ازاداری رہنے تو ایک نصیحت اور کروں گا یہ جو آج کل جلوسوں میں فلا مہاتما فلا سند یا کیا کرنا چاہ رہے ہو ازاداری کو پوسٹروں میں لکھا جا رہا ہے چیف گسٹ بن کے آ رہے ہیں اگر ازاداری میں کسی کو چیف گسٹ بنانا ہے نا تو حبیب ابن مظاہر کو بناو جیسے حسین نے بلایا تھا مزاق بنا لیا ہے سرکار میں نے دیکھا لوگ تابوت کو چھوڑ کے اس کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ یہی کرنا ہے نا تو کوئی سیمینار کیجئے اس میں انہیں بلائیے ان کا خیال رکھیے لوگوں کے سامنے لیکن حسین کے جلوس کو حسین کا رہنے دیجئے سیاست کا کھاڑا نہ بنائی ہے آپ کو پتا ہے آپ تو لکھ دیتے ہیں پوسٹر کے اندر دو بجے مجلس شروع ہو جائے گی لیکن ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کے سیدہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ یہ باتیں مجھے آپ سے کرنی تھی میں نے کر لی اب چند جملے مسائب کے پڑھ لیتا ہو اللہ بھلا کرے تمہارا تم نے حسین کا چہلوم رکھا آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے شرکت کی ورنہ سجاد تو لاشہ دفن کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھوڑ رہے تھے کوئی تو مجھے امام حسین کے مسائب پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ذلجنہ برامت ہونا ہے سننے چند جملے زخموں سے چور حسین کون حسین جس کے جوان بیٹے کے سینے میں برچی توڑ دی گئی نوجوانوں شرما کے نہ رویا کرو چیخ مار کے رو یہ سوچ کے نہ رو کہ برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا بلکہ یہ سوچ کے رو پتہ نہیں کس کے پہلوں میں مولا سجاد بیٹھ کے لہو رو رہا ہے سنیے گا تین جملے ایک فقرہ جو ہے وہ مقتل مقرم میں لکھا ہے اور دو فقرے انوار خمسہ میں لکھے ہیں یہی تین فقرے سناؤں گا اور سمیٹ لوں گا مسائب کون حسین کبھی غور کیا آپ نے جس نے جوان بیٹے کے سینے سے برچی نکالیا اب ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کون حسین جس نے چھ مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالا میرے استاد کا فقرہ ہے کہ حسین کے لیے اکبر کے سینے سے برچی نکالنا آسان تھا اصغر کے گلے سے تیر نکالنا مشکل اس لیے کہ جب جب حسین تیر اٹھاتے تھے نا اصغر کا بدن ساتھ میں اٹھ جاتا بتانا تو تھانا کہ کس حسین کے مسائب سن رہے ہیں آئے ایک جملہ رخصتی کا کہا گیا ہے سن لیجئے آئے خیمے میں چلا میں زینب صاحب نے کڑی تھی انصاف سے بتاؤ اگر کسی بھیڑ کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا بھائی مرنے جا رہا ہے زینب بی بھی کو پتا ہے حسین نے کہا ساری رخصت نہیں پڑھو گا حسین دیکھا زینب میں جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب زینب کے چہرے کا رنگ بدل گیا حسین نے اب ماما سر سے اتارا ہاتھ پہ رکھا کہا میرے اللہ میری زینب کو صبر دینا اب جو دھیرے دھیرے رو رہے ہیں اس فقرے پہ ان کی حالت دیکھئے گا کیا ہوتی ہے میری زینب کو صبر دینا زینب نے ہمامے پہ ہاتھ رکھا کہ بھئیہ حسین میرے صبر کی دعا نہ کرے میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر میرے صبر سے آجز آجا یہ کہہ کہ زینب جانے لگی جاتی ہوئی زینب کی کلائی پکڑی حسین نے کہا صبر تیرے صبر سے آجز آجائے گا کہا ہاں بھئیہ کہا زینب بتا کی جاؤ وہ کونسی جگہ ہے جہاں صبر تیرے صبر سے آجز آجائے گا زینب اکبر کے سینے پہ پرچھی لگی جتنا زخم تجھے لگا اتنا مجھے لگا عباس کے بازو کٹے جتنا درد تمہیں ہوا اتنا مجھے ہوا از گھر کے گلے پہ تیر لگا جتنا تم تڑپی اتنا میں تڑپا وہ کونسی جگہ ہے جہاں صبر آجز آجائے گا زینب نے چیخ مار کے گا بھئیہ پتا تو تب چلتا نہ جب شمر کا خنجر میرے گلے پہ ہوتا اور ستر خدموں سے آجا یہ زینب کا جگر ہے محسوس کیا کونسی جگہ کہا بھئیہ پتا تو تب چلتا نہ جب شمر کا خنجر میرے گلے پہ ہوتا اور ستر خدموں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو زینب ہے جو سگے بھائی کو زبا ہوتے ہوئے ستر خدموں سے دیکھے گی اور آواز دے گی اے عما ازاداروں زیادہ طویل عریض نہیں سخت جملے ہیں سن لیجئے گا بس جب کربلا کے میدان میں حسین گئے زخموں کی تاب نہ لاسکے بہت جلدی سے میں مصاحب کے وہ دو فقرے سنا دیتا ہوں تاب نہ لاسکے ہوا کیا لوگوں نے پڑھ دیا حسین جھوم رہے تھے جھوم نہیں رہے تھے کیا ہوا بتاؤ داہنے طرف والے پسلی میں نیزہ گھسا کے بائیں طرف دھکے لے اور بائیں طرف والے اپنا پورا زور دیے ہوئے تھے کہ اس طرف نہ آنے پائے اس بید زہرہ کے لال کی پسلیاں ٹوٹتی نہیں اسی لئے تو امام نے سلام کیا میرا سلام ہو اچھد مظلوم پہ جس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف بائیں طرف کی پسلیاں مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کبھی کوئی دکھ نہ دیکھے بیوی سیدہ ان کا پرسہ قبول فرما بس وہ مسائب سن لیں جب حسین کا وجود اقدس زمین پہ آیا نہ تو انوار خمسہ کے جملے ہیں کہ پوری فوج رکی ہوئی تھی ہل نہیں رہی تھی حضور ہل نہیں رہی تھی صرف سنیے گا اعلان یہی لفظ ہے کہ عمر سعید اور شمر نے اعلان کیا کھڑے دیکھ کیا رہے ہو کھڑے دیکھ کیا رہے ہو حسین کے بدن کے ٹکڑے کربلا میں بکھیر دو آپ نے سن لیا حسین کے بدن کے ٹکڑے کربلا میں بکھیر دو اب ہٹی ہوئی فاؤس ہمٹی کسی نے خنجر مار کے ہاتھ گاتا کسی نے انگلی کسی نے پہ وجود حسین کا سینہ سکینہ کو ملا تھا بس سینہ اتنا ظلم ہوا آخری فقرہ ہے جسے اعتبار سے سننا ہو اس کے بعد ذلجنہ کے مسائب کا بس ایک جملہ پڑھوں گا آخری فقرہ ہے اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جسے انگوٹھی نکالنی تھی اس نے آتھ کٹا ہے اور حافظ کے فائد حسین صاحب بزرگان جانتے ہیں کیسے حالی مدین تھے انہوں نے بیان کیا کہ پھر انگلی سے انگلی سے انگوٹھی نکالا نہیں بلکہ پتر پہ رکھ کے اتنی زور سے بدخار مارا ہے کہ زمین کربلا پہ ایک نقا کوش بی بی آواز دے دیا اے ملون میں نے چک کیا پیس ازادارو بس آمادہ رہنا آخری فقرہ ارزال جناح کے مسائب آخری فقرہ ہے پھر اعلان ہوا جب اجتماعی ظلم ہو گیا پھر اعلان ہوا میں مسائب اسی انداز سے پڑھتا ہوں اعلان ہوا کسی کے دل میں کوئی ظلم کرنے کی کسر باقی رہ گئی ہو تو زہرہ کا لال خا کے کربلا پہ پڑھا ہوا میں نے ان آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا نا میں ان ذریعوں کی قسم کھا کے پڑھا ہوں کہ نہ پڑھتا میں نے آنکھوں سے پڑھا اتنے میں ایک ملون نیزہ لے کے آیا اور حسین کے چہرے کے قریب نیزہ پٹکنے لگا آباز دی حسین حسین کی آنکھ نہ کھلی پھر کہا حسین آنکھ نہ کھلی تیسری بار کہا حسین پہنچ خیمے کی طرف جا رہی ہے حسین نے چہرہ اٹھایا اس نے ایسا نیزہ مارا کہ اس رخصار سے اس رخصار ارے کربلا کا میدار اے ازاداروں مارنے والے پہ زلینہ نے عملہ کیا پیشانی کو خون میں تر کیا اور تواف کرنا شروع کیا آباز دیتا ہوا خیام کی طرف آیا ننی سکینہ نے دیکھا کربلا گئے سادا کربلا گئے سادا اٹھئے حسین آپ کے زوار آئے ہیں زندہ